اور پارلیمنٹ میں ذاتیات پر اتر آئیں گے تو محول خراب ہوگا فواد چودری کی جانب سے کہا گیا کہ آسف زرداری پر بنائے گئے کیسز ہمارے دور کے نہیں ہیں نئے پر حکومت کا کوئی اکتیار نہیں ہے اور پوزیشن رہنماؤں پر عربوں روپے کرپشن کے الزامات ہیں فواد چودری کی جانب سے مزید کیا کہا آپ بھی جانیے سب سے جو طاقتور ایک پارلیمانی گروپ ہے تجربہ جس کے پاس ہے وہ پیمز پارٹی کا ہے اگر وہ لوگ بھی اتنی گھٹیا اور بازاری گفتگو کریں گے جس طرح کی پیمز پارٹی کے کچھ عراقین نے کی مراد سعید جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں ان کے اوپر پھر باقی جو ایک ذاتی حملے کیے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا مجھے افسوس ہے اور لگی ہو رہا ہے کہ جب نیاب بلاتی ہے تو اس وقت پیمز پارٹی کو انہوں کو ایک جو ہے وہ ذاتی طور کے اوپر وہ ماحول کشیدہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ نیاب کا کیس جو جس میں بلاول صاحب پیش ہو رہے ہیں یا زرداری صاحب کا ہے یہ پھر میں یاد کرا دوں یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے یہ جو کیس ہے یہ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے چودری نصار صاحب نے پی ای میلین کی گورنمنٹ نے اس کو شروع کیا تھا اور آلموسٹ انہوں نے انویسٹیکیشن مکمل کی تھی ہم نے تو اس انویسٹیکیشن کو صرف اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ اب آکے اس حکومت کے دور میں ہوا ہے اور وہ بھی ہم نے نہیں کیا نیاب نے کیا ہے اور نیاب کا کوئی انتظامی کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے لہٰذا جب آپ کے خلاف اس طرح کے ایکشنز ہوں اور آپ یہ پرسنل گالیاں نکالنے کے اوپر آجیں گے پارلیمنٹ میں اس سے محول خراب ہوگا میری نظر میں حکومت اور اپوزیشن کا یہ سال کا آغاز بڑا اچھا ہوا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کا جو انتخاب ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کیا ہے آپ دیکھیں جگڑا کیا ہے جگڑا یہ ہے کہ آپ کے اپوزیشن کے لیڈر